اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعل الشمس زیان والقمران نورا والصلاة والسلام علی من ارسلہو بالحق بشیرہ و نزیرہ وعلا لہی اللذی ناظبا عنہم الرجزہ و طاقرہم تطہیرہ السلام علی من ارسلہو باللہ من ارسلہو باللہ من ارسلہو باللہ و رزقناہم منتیبات و فضلہم علا کسیر بمن خلقنا تفضیلہ بارگاہ جناب علی اسبر میں ایک بلند ترین سلوات ارشاد شما دی جاؤ حضرات جو حضرات بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا سا میرے قریب آجائے تو بڑی مہربان ہوگی بالخصوص جو میرے عمون تھوڑا تھوڑا سا میرے قریب آجائیے جو حضرات بیٹھے ہیں سلع علی محمد اللہ محترم اور مکرم سامین اگرام یہ قدر آپ سے بالکل بھی کوئی شکوہ نہیں رہے گا کیونکہ اس صبح سے آپ ابھی تک نوحہ خانی وسینہ سے انہیں کر رہے ہیں میں بغیر کسی تمیت کے چند باتیں آپ کے نظر کرتا ہوں انشاءاللہ میرے ساتھ جو جائے گے پروردگارِ عالم قرآنِ مجید میں جو جہاں بیٹھا ہے ایک بار بھی نہیں کہوں گا کہ یہاں آجائے کیونکہ جتنے بیٹھے ہیں کافی ہیں مگر جو جہاں سے سن رہا ہے اگر بات پہنچ جائے وہی سے میرے ساتھ جو جائے ارشاد ہوتا ہے لقد کرمنا بنی آدماء اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اولادِ آدم کو عزتوں سے نوازا ذرا سے تملجو میری اور آپ کی بات کر رہا ہے اور بات کرنے والا اللہ ہے میں یا آپ نہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اولادِ آدم کو عزتوں سے نوازا عزتِ کیا دی وَخَمَلْنَاہُمْ فِي الْوَرْرِ وَالْبَحَرَ ہم نے تمہیں میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے ہم نے تمہیں خوشکی میں بھی اٹھا رکھا ہے ہم نے تمہیں تری میں بھی اٹھا رکھا ہے وَرَزَقْنَاہُمْ مِنَتْ تَيِّبَاتِ ہم نے تمہیں پاک رزق دیا وَفَضَّلْنَاہُمْ عَلَىٰ كَسِرِ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْزِيلًا اور ہم نے تمہیں اکثر مخلوق پہ فضیلت بخشی جنہیں ہم نے پیدا کیا فرشہ مجلس پہ بیٹھے ہیں کوشش کروں گا کہ آپ کی آوازیں بلند ہو جائے فضائر پڑھنا شروع کر رہا ہوں یہ قرآنِ مجید میں اللہ بار بار لفظے ہم کہہ رہا ہے ابھی میں نے آیت پڑھی اس ایک آیت میں اگر آپ دوبارہ غور کریں تو دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اولادِ آدم کو عزتوں سے نوازا ہم نے انہیں خوشکی میں اور تری میں اٹھایا ہم نے پاک رزق دیا ہم نے انہیں پیدا کیا ہم نے انہیں فضیلت بخشی ایک آیت میں اللہ لفظے ہم پانچ مرتبہ دورا رہا ہے دیکھیں آپ کھلے میدان میں بیٹھیں اس لیے اگر آپ پوری طاقت سے بھی گولیں گے تو آواز بڑی کب نظر آئے گی ہے ذرا زور سے بولیے گا اللہ نے ایک آیت میں لفظے ہم پانچ مرتبہ دورایا ہے اور یہ قرآن مجید میں کوئی پہلی آیت نہیں ہے جس میں اللہ ہم کہہ رہا ہے بار بار قرآن میں اللہ ہم کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ آخری آدمی تک انہ نحنو نزلن ذکرہ و انہ لہو لحافظون ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے انہ حدینہ سبیلہ امہ شاکرم و امہ کفورہ ہم نے ہدایت کا انتظام کیا ہے چاہے تم شکر کر کے شاکر ہو جاؤ چاہے کفر کر کے کافر ہو جاؤ انہ انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے و ارسلنر آیتیں سنا رہا ہوں روایتیں نئی ہیں جلوس کی مجلی سے میں جانتا ہوں کہ ماحول کیا ہوتا ہے مگر پھر بھی میں آپ کو فضائل سنا رہا ہوں جاک کے سنئے گا و ارسلنر آیتیں سنا رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہواوں کو چلایا و انزلنا من المائے ہم نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا توجہ ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینار ہم نے اپنی بارگاہ سے رسولوں کو بھیجا و انزلنا الحدیدہ منافع لنار ہم نے لوہے کو نازل فرمایا یہ قرآن مجید میں اللہ بار بار جو دیواروں سے بیٹھے ہیں جو کھڑے ہیں اگر آواز پہنچے وہی سے ہاتھ والد کی جگہ جو فرش مجید میں بیٹھے ہیں فرد فرد کی توجہ اللہ بار بار کر رہا ہے ہم نے کیا ہم نے کیا ہم نے کیا ہم نے کیا یہ قرآن میں اللہ ہم کیوں کہتا ہے ہم میں آج کا زمانے کا ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ بچہ بچہ میری بات سے جڑ جائے جہاں جہاں قرآن میں اللہ لفظ ہم کہتا ہے وہاں کائنات کو چیلنج دیتا ہے پوزیٹیو چیلنج یا نگیٹیو چیلنج مصبت چیلنج یا منفی چیلنج یعنی یا تو یہ کام کر کے دکھاؤ یا ہم کر رہے ہیں روح کے دکھاؤ میں کچھ نظر کر رہا ہوں زرا سے جاگئے گا یا تو یہ کام کر کے دکھاؤ یا ہم کر رہے ہیں روح کے دکھاؤ یہی تو میرا اور آپ کا لہجہ ہوتا ہے رفتار بڑھا رہا ہوں اگر ہماری آپ کی بھی کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے محلے میں آکے دکھانا ہم تیرے محلے میں آئیں گے تو روک کے دکھانا اسی کو کہتے ہیں اللہ کا کبری آئی چیلنج ہم مجھے نہیں پتا کتنے فرش مجلس پر پیتے ہیں اگر چملہ پہنچ جائیں ہاتھوں کو بلد کی جگہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے عزتوں سے نوازا چیلنج کیا ہے عزتیں ہم دیتے ہیں عزتیں ہم دیتے ہیں عزتیں ہم دیتے ہیں ارے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اگر کوئی آپ کی عزتوں کو پامال کر کے چوراہے پہ بھی ڈانگنے کی کوشش کرے تو کبھی گھبرانہ نہیں اس لیے کہ جسے اللہ عزتیں دے اللہ 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 عزتیں ہم دیتے ہیں عزتیں ہم دیتے ہیں عزتیں ہم دیتے ہیں عزتیں ہم دیتے ہیں باوادد بلند سب توجہ ہے جسے اللہ عزتیں دے دے اسے کوئی زلیل نہیں کر سکتا نہیں پوچھئے گا علمہ سے قرآن کی قبلہ بیٹھے قرآن کی سب سے بہترین مدلل مستحسن احسن بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے جو آیت کی آیت سے کر دی جائے آیت کی آیت سے کر دی جائے اللہ کہہ رہا ہے ہم عزت دیتے ہیں اگر یقین نہ آئے تو سنیے آیت وَتُوْ عزُّ وَمَنْتَشَا ہائے ہائے ذرا بول سے آنان ہو جوان ہو وَتُوْ زِلُّ وَمَنْتَشَا جسے ہم چاہے عزت دے دے جسے ہم چاہے زلیل کر دے توجہ آخری آدمی تک اگر سینوں میں دل دل میں دھڑکن دھڑکنوں میں علی ہو خون کی روانی فازووں کی جوانی بڑھانا اللہ جسے زلیل کر دے اسے کوئی انسان نہیں دے سکتا اگر یقین نہ آئے تو چودہ دو سال پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھو اللہ نے کرولہ میں یزید کو زلیل کیا تھا آج بھی زلیل ہے زوال ازد پرانی زلیل 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 جسے ہی متابقنے چودہ سو سال پہلے رہی میرے سرکار میں کلے جاہا تیلیوں پہ رکھ رہا ہوں جو فرش مجلس پہ بیٹھے ہیں سو بیٹھے ہیں مگر یہ جو چبوتروں پہ بیٹھے ہیں آپ پہ ہاتھ اٹھانے پہ پابندی نہیں ہے وہی سے جملہ سنیے گا اور وہی سے میرے ساتھ چڑنا جو کھڑے ہیں لفظ رائے گا نہ چلا جائے میں کہہ رہا ہوں جسے اللہ ظلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ارے کچھ لوگوں نے یزید کو عزت دینے کی کوشش کی خود بھی ظلیل ہو گئے جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ظلیل نہیں کر سکتا اور جسے اللہ ظلیل کر دے اسے کوئی ظلیل نہیں دے سکتا خوش نصیب ہو اللہ نے تمہیں عزت دار بنایا اور اگر کوئی پوچھے کہ دلیل کیا ہے فرشیہ مجلس پہ بیٹھے ہو اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی اس لیے کہ یہ عزت داروں کا گھرانہ ہے عزت دار لوگ آتے ہیں لکت کر رمنا بنی آدم بار بار اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کیا ہم نے کیا اگر زندگی میں ایک پرسینٹ بھی اور سے مجلس سنی ہے نا تو اس لفظ پہ میرے ساتھ رہیے گا وَحَمَلْنَا أُمْ فِي الْبَرْرِ وَلْبَحَرْ ہم نے تمہیں خشکی میں اٹھایا ہم نے تمہیں تری میں اٹھایا زمین پہ تم نہیں چل رہے ہو ہم تمہیں چلا رہے ہیں گاڑیوں میں تم نہیں چل رہے ہو ہم تمہیں چلا رہے ہیں بائیکوں پہ تم نہیں چل رہے ہو ہم تمہیں چلا رہے ہیں جہاں تک چاہیں گے چلائیں گے جہاں چاہیں گے روک دیں گے کبھی عالمِ غرور میں چلتے چلتے اگر غرور میں چلنے بھی لگے ہماری مرضی جہاں تک چاہیں گے چلائیں گے جہاں تک چاہیں گے روک دیں گے ارے اگر کبھی غرور میں آ کر شداد بن کے جنت بنا بھی لوگ ہیں تو دروازہِ جنت پہ ملک الموت کو بیتا دے اللہ ہوا کبھر میں کیا نظر کرتے ہیں دروازہِ جنت پہ ملک الموت وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَر سمندروں میں تم نہیں چل رہے ہو ہم تمہیں چلا رہے ہیں کشتیاں بنا لی سمیرین بنا لیے فیری بنا لی بوٹس بنا لیے مگر یاد رہے سمندروں کا سینہ چھیڑتے وقت یہ غرور میں نہ جانا اس کھمنڈ میں نہ جانا کہ تم چل رہے ہو تم نہیں چل رہے ہو ہم چلا رہے ہیں اور ہماری مرضی جسے چاہیں گے چلائیں گے جسے چاہیں گے دبوئیں گے اور تم دیکھو گے دریا ایک ہوگا راستہ ایک ہوگا موسیٰ گزر جائے گا فرحان ڈوب جائے اللہ موسیٰ گزر جائے گا موسیٰ گزر جائیں گے فرحان ڈوب جائے گا لیجئے جلدی جلدی بات بڑھا رہا ہوں کیونکہ وقت شاٹ ہے ماروزات زیادہ ہے پھر پورے مجمع کی توجہ یہ اللہ ہم کہہ رہا ہے بھائی ایک آئیس سنیے آگے بات بڑھ جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا نہنو نزلنا الزکر جہاں لفظیں ہم آ جائے کائنات کو چیلنج ہے یا تو کر کے دکھاؤ یا روک کے دکھاؤ وَاَرْسَلْنَا رِيَاهُ لَوَاكِ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہواوں کو چلایا چیلنج کیا ہے یا تو چلا کے دکھاؤ یا ہم چلا رہے ہیں روک کے دکھاؤ وَاَنزَلْنَا مِنَ الْسَمَاءِ مَاً تَحُرَا ہم نے آسمان سے پانی کو برسایا چیلنج کیا ہے یا تو برسا کے دکھاؤ یا ہم برسا رہے ہیں روک کے دکھاؤ ہم نے ہدایت کا انتظام کیا ہے اگر دم ہو روک کے دکھاؤ وَرْنَا حَدِی بَنَا کے دکھاؤ ہم نے ذکر کو ناصل کیا ہے چیلنج کیا ہے یا تو ایسا ذکر ہلا کے دکھاؤ ذرا سا اشارہ سمجھئے گا یا تو ایسا ذکر ہلا کے دکھاؤ یا ہم ناصل کرنا ہے روک کے دکھاؤ ارے ہم بھی تو دنیا کو یہی چیلنج دے رہے ہیں اگر کسی میں دم ہو تو ایسا ذکر ہلا کے دکھاؤ آئے میں کچھ کہنے جا رہا ہوں ایسا ذکر ہلا کے دکھاؤ ورنہ ہم کر رہے ہیں تو ہمیں روک کے دکھاؤ چودہ سو سال پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھئے چودہ سو سال سے لے کے آج تک اس ذکر کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنی تاریخ اٹھاؤ موشیہ نے حیدر کردھار مشتاق جمال کی آگ میں تمہیں ڈالا گیا گولیاں تم پر برسائی گئی دیواروں میں تمہیں چنوایا گیا پارا چنار میں تمہیں مارا جا رہا ہے فلسطین میں تمہیں مارا جا رہا ہے بغداد شریف میں تمہیں مارا گیا دھوڑے تمہارے جنازوں پہ دھوڑائے گئے ٹھلوارے تمہاری گردنوں پہ چلائی گئی نیزے تمہارے سینوں پہ مارے گئے گولیاں تم پر چلائی گئیں مجھے نہیں پتا فرش مجلس پر بیٹے ہو اگر عزدار حسین ہو تو جملہ رائے گا نہ چلا جائے اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو کون سے ڈوبی ہوئی تاریخ کون آلو تاریخ کون سے بھری ہوئی تاریخ سب سے زیادہ تمہیں مارا گیا سب سے زیادہ تمہیں دفنایا گیا سب سے زیادہ گولیاں تم پر برسائی گئیں سب سے زیادہ توپے تم پر برسائی گئیں مگر چودہ سو سال کی تاریخ گواہ ہے جہاں جہاں ہمیں مارا گیا مہاں مہاں اُبھر کے سامنے آئے مہاں مہاں نکھر کے سامنے میری طرح متوجہ رہیے گا مہاں مہاں اُبھر کے سامنے آئے مہاں مہاں نکھر کے سامنے آئے جہاں جہاں ہمیں مارا گیا دنیا نے دیکھا ہم مٹانا چاہ رہے تھے یہ زیادہ ہو کے سامنے آ جاتے ہیں کل دس مارے تھے آج سو آ جاتے ہیں تھک جاؤ گے تم ہمیں مٹا نہیں سکتے ہمارے زندہ رہنے کے لیے بس ایک دلیل کافی ہے کہ تمہارا امام تھا ہمارا امام ہے لفیک یا اوسفے لفیک یا اوسفے لفیک یا اوسفے لفیک یا اوسفے چودہ سو سال بتائی ہے پارا چلار نے ابھی لیٹس نیون مسکہ قومان کی ابھی لیٹس نیون مگر خدا کی قسم جہاں مارا گیا وہاں ازادھاری نے رکھی باپ بیٹے کا جنازہ اٹھاتے وقت کہہ رہا ہے بیٹا مرتا ہے تو مر جائے حسین کی ازادھاری زندہ رہے بیٹا باپ کا جنازہ اٹھاتے وقت کہہ رہا ہے یتیم ہو جاتا ہوں تو ہو جاؤں ازادھاری زندہ رہے اے دنیا مار دی آئے ہم در پہ کیوں نہیں ایک نتیجہ خیز جملہ اور گفتگو شاید مکمل ہو جائے اب اس مرحلے پہ آکھا لیکن اگر نتیجہ خیز ہو جائے تو پھر اپنے نتیجے ظاہر کیجئے گا کیوں مار رہی ہے دنیا اور ہم در رہی رہے جانتے ہیں کیوں پیغمبر اکرم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے فرد فرد کی توجہ جانتا ہوں کہ صبح سے آپ مجلس کر رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں اور روزانہ آپ کے علاقے میں ازادھاریہ ہوتی رہتی ہے روزانہ آپ انجمنوں میں جاتے رہتے ہیں مگر جملہ سنیے گا اور اس واقعے کو یاد کر لیجے گا یہ واقعہ آج کی تقریر کے لیے آپ کو تحفہ دیکھے جاؤں پڑھنا کچھ اور تھا پیغمبر اکرم کبرستان سے گزر رہے تھے راستے میں صحابیوں نے کہا یا نبی اللہ سنا ہے مردے دوبارہ اٹھائے جائیں گے کہا کہا اگر آپ کوئی منزم دکھا دے تو ذرا یقین میں اضافہ ہو جائے اچھا پیغمبر کے لیے کونسی بڑی بات ہے مردوں کو زندہ کرنا ارے ذرا سا جا کے جا پیغمبر کے لیے کوئی مشکل کام ہے کوئی مشکل کام نہیں پیغمبر نے کہا لو بھی کیے دیتے ہیں جہاں جیسے جس حالت میں ہیں اسی حالت میں جوریے گا آپ کی فضیلت آپ کے حوالے پیغمبر نے قبر پیائے آنے کے بعد اشارہ کیا قبر پھٹی مردہ نکلا اور جیسے ہی مردہ نکلا تو مردے کے زبان پر بس ایک جملہ اور مردہ یہ کہتے ہوئے تھا میرا اونٹ کہاں ہے جا کیے گا خدا رہا میرا میرا اونٹ کہاں اب آپ امانداری سے بتائیے ایک بندہ مرا ہے جب مر کے اٹھ رہا ہے تو اللہ اللہ کرتا وہ اٹھے مولا مولا کرتا وہ اٹھے اٹھ کیا رہا ہے میرا اونٹ کا نبی نے کہا زندہ کیا صحابیہ نے کہا یا نبی اللہ اس نے کیا مردہ کے بعد اونٹ دیکھے تھے یہ اٹھتے یہ آپ کی فضیلت نظر کرنے جا رہا ہے آپ کی فضیلت کہ یہ اٹھتے ہی کہنے لگا ہوں اٹھکاں ہیں اٹھکاں نبی نے کہا میرا کام تھا زندہ کر رہا میرا کام تھا زندہ کر رہا ہے باقی جو پوچھنا ہے وہ نوجوانوں اس سے پوچھو ذراہا جاگئے گا کہاں ٹھیک ہے لوگوں نے اس سے پوچھا بھئی یہ کیا بات ہے اٹھنے کے بعد نبی سامنے گھڑے تھے سلام کرتا اٹھتے ہی کہنے لگا میرا اونٹ کہا ہے میرا اونٹ کہا ہے میرا اونٹ کہا ہے کہا سنو میں ایک سہرہ سے گزر رہا تھا آج کے جلوس کا مجلس کا توفہ ہے توجہ رکھئے گا میرے ساتھ میرا اونٹ تھا راستے میں توفان آیا اب ریگستان کا ریتیلہ توفان کہتے ہیں میں اپنے اونٹ سے بچھڑ گیا میں سہرہ میں پھٹک گیا شدت تشنہ لبی ہوئی پیاس بڑھی میں اپنا اونٹ ڈھوننے لگا میرا اونٹ کہاں ہے ہم ڈڑتے کیوں نہیں مرنے تھے اس لیے واقعہ سنو میرا اونٹ کہاں ہے میرا اونٹ کہاں ہے میرا اونٹ کہاں ہے کہاں یہی کہتا کہتا میں مر گیا یہی کہتا کہتا میں مر گیا نتیجہ کیا نکلا جو کہتے کہتے مرو گے وہی کہتے کہتے اٹھو گے آئے سلامت رہے آباد رہے جو پیچھے بیٹے وہی زیاد والد کی جگہ جو کہتے کہتے مرو گے وہی کہتے کہتے اٹھو گے ارے دنیا ہماری مجلسوں میں بمباری کر کے خوش ہوتی ہے ہم نے مار دیا ہم نے مار دیا ارے تم مار کے خوش نہیں ہو ہم مر کے خوش ہے کیوں ارے مجلس کرتے کرتے مرے گے مجلس کرتے کرتے اٹھے گے نوحہ لکھتے لکھتے ماریں گے نوحہ لکھتے لکھتے اٹھیں گے ارے انجمنہ آئے ماتمی ہیں یہاں ماتم کرتے کرتے مریں گے ماتم کرتے کرتے اٹھیں گے مجلس پڑھتے پڑھتے مریں گے مجلس پڑھتے پڑھتے اٹھیں گے روزِ میشر ہمیں جمع ہونے میں مشکل نہیں ہوگی اس لیے کہ جو انسان پوسٹر دیکھ کے جمع ہو جائے جب سامنے جب سامنے چہرہی امام ہوگا نعرے لگاتے لگاتے جمع ہو جائیں گے ہمیں جمع ہونے میں کوئی دکھتے کوئی تکلیف نہیں ہوگی کہ ہم جیسے مریں گے ویسے اصولی طور پر ہمیں مر جانا تھا اصولی طور پر ہمیں مٹ جانا تھا اصولی طور پر ہمیں فنہ ہو جانا تھا مگر خدا کے قسم ہم زندہ ہیں دو دلیلیں دے دی ایک دلیل ہو سنیے کہ ہم زندہ کیوں ہیں آپ کی فضیلت آپ کے حوال ہم زندہ کیوں ہیں کعبے کے متولی جنادر ابو طالب ابو طالب چلیے کعبے کے متولی جنادر ابو طالب چلیے پانچ منٹ اوڑ سن لیجئے کون ابو طالب سناؤں میں سناتا ہوں ابو طالب پانچ منٹ سناؤں گا صرف اور دو منٹ میں آپ کے زندہ رہنے کی دلیل سات منٹ میں گفت کو مکمل پانچ منٹ مسائب دس سے بارہ منٹ بے فکر رہیے گا جو ٹائم کا اسی میں گفت کو مکمل ہوگی اور آپ کو تحفہ دے کے جا رہا ہوں پتہ نہیں زندگی رہے حیات رہے نہ رہے یہ سن لیت کون ابو طالب ایسی مجمع بھرا ہوا تھا نبی بیٹے ہوئے تھے اچانک نبی نے کہا کنتو نبی ین و آدم و بین المائی و تین میں اس وقت بن نبی تھا جب آدم آبو گل کے درمیان تھے دیکھیں میں پڑھنے آیا ہوں میں پڑھ رہا ہوں آپ سننے آئے ہیں آپ ذرا سا جاز کے سن لے جگہ کنتو نبی ین و آدم و بین المائی و تین میں اس وقت بن نبی تھا جب آدم آبو گل کے درمیان تھے ایک حدیث کو نبی نے ایک مجمع میں تیس سے پیتیس مرتبہ دو گیا علی سے رہا نہ گیا اب علی نے کہا میری طرح متوجر ہے بچے کر لیں گے کنتو ولی ین میں نے کہا نہیں آپ کا ذہن ادھر چلا گیا وہاں نے اس جملے پر آپ کو داد دے لی تھی کنتو ولی ین و آدم و بین المائی و تین میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آبو گل کے درمیان تھے ذرا سا چاہ کیے گا میرا حوصلہ بڑھائیے گا میں اس وقت بھی ولی تھا یا نبی اللہ کب سے نبی تھے اب نبی کی زبانی سنا رہا ہوں چاہے جلز سنیے گا نبی نے فرمایا اللہ نے میرے نور کو آدم کی خلقت سے چار لاکھ چوبیس ہزار ورس پہلے پیدا کیا اور میرے نور کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے بارہ حجاب بنا دیا بھئیہ جلیے کرو یا آپ جو کرنا ہے دوست جا رہے زہن آپ کی طرف میری طرف آپ متوجہ رہیے گا بس توجہ رکھئے گا میں نے کہا نہیں سات سے آٹھ منٹ توفہ سنا کے جا رہا ہوں نبی نے فرمایا اللہ نے میرے نور کو آدم کی خلقت سے چار لاکھ چوبیس ہزار ورس پہلے پیدا کیا اور میرے نور کو بنانے کے بعد اللہ نے بارہ حجاب بنا دیا کتنے حجاب؟ بارہ حجاب حجاب قدرت حجاب عظمت حجاب منت حجاب رحمت حجاب سعادت حجاب ہدایت حجاب منزلت حجاب کرامت حجاب نبوت حجاب رفعت حجاب مسیح حجاب شفاعت اب اللہ کا نبی کہتا ہے دیکھتا ہوں اللہ کے نبی کے کلام میں کتنی طاقت ہے کہ آپ کے دل کشادہ ہو جائیں اور آپ کے ہاتھ بلد ہو جائیں اللہ کا نبی کہتا ہے کہ اللہ نے میرے بنانے کے بعد بارہ حجاب بنائے پھر میرے نور کو حجاب قدرت میں رکھا حجاب قدرت سے حجاب عظمت میں آیا حجاب عظمت سے حجاب منت میں آیا حجاب منت سے حجاب رحمت میں آیا حجاب رحمت سے حجاب سعادت میں آیا حجاب سعادت سے حجاب ہدایت میں آیا حجاب ہدایت سے حجاب منزلت میں آیا حجاب منزلت سے حجاب کرامت میں آیا حجاب کرامت سے حجاب نبوت میں آیا حجاب نبوت سے حجاب رفعت میں آیا حجاب رفعت سے حجاب مشیعت میں آیا حجاب مشیعت سے حجاب شفاعت میں آیا سب کہیں چاہ کے اللہ نے لوگو بنایا میرے نور کو زینتِ لوہ بنایا تب جا کے اللہ نے آسمان کو بنایا میرا نور سات ہزار برز تک آسمان پر چمت سا رہا تب کہیں جا کے اللہ نے کہا انی چائنن فلغزِ خلیفہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں بول دیانا میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں اب اللہ نے میرے نور کو آسم کی پیشانی میں رکھا آدم سے شیس میں آیا شیس سے عدش میں آیا عدش سے قیناan میں آیا قیناan سے محلائل میں آیا محلائل سے حاضر میں آیا حاضر سے ادریس میں آیا ادریس سے اقنوک میں آیا اقنوک سے مطلو شلک میں آیا مطلو شلک سے ملک میں آیا ملک سے نوح میں آیا نوح سے سام میں آیا سام سے ارفقشد میں آیا ارفقشد سے شانوخ میں آیا شانوخ سے عابر میں آیا عابر سے فائق میں آیا فائق سے ارغوں میں آیا نرغوں سے تارخ میں آیا تارخ سے ابراہیم میں آیا ابراہیم سے اسماعیل میں آیا اسماعیل سے قیدار میں آیا قیدار سے حمل میں آیا حمل سے نبت میں آیا نبت سے سلامہ میں آیا سلامہ سے یمسا میں آیا یمسا سے یسا میں آیا یسا سے آدھ میں آیا آس سے ادنان میں آیا ادنان سے معاد میں آیا معاد سے نظار میں آیا نظار سے مذر میں آیا مذر سے خزامہ میں آیا خزامہ سے الیاس میں آیا الیاس سے کنانہ میں آیا کنانہ سے مالک میں آیا مالک سے فہر میں آیا فہر سے غالب میں آیا غالب سے لوئر میں آیا لوئر سے کعام میں آیا کام سے مرہ میں آیا مرہ سے کلام میں آیا کلام سے زید میں آیا زید سے کسی میں آیا کسی سے عبد مناف میں آیا عبد مناف سے حاشم میں آیا حاشم سے عبد المطلب میں آیا اور اب اس نور کے دو دھوڑے ہوئے ایک عبداللہ ایک عبداللہ ایک عبداللہ ایک عبداللہ ایک عبداللہ ایک سہر سے بولئے گا میں زرہ اونچائی پہ بھی بیٹھا ہوں اور زرہ موسم بھی کھلا ہوا ہے سہر سے بولئے ایک عبداللہ ایک ابو طالب ارے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں نے پرسرے ممبر ابو طالب کا شجرہ آدم تک سنایا ہے اگر کسی میں دم ہو ابو طالب کے دشمن کے باپ کا نام ہی بتا دے ابو طالب قرآن سے پوچھو جا سان ہے ابو طالب سہبے ابو طالب کے تاکر و بلا ہر دم دیکھو نے نبھایا ہے پائمانے ابو طالب آدو سے محمد میں لگتے ہو علی ایسے ہو رہنے رسال لگتا قرآن کو قرآن ابو طالب ابو طالب سے دشمنی کیوں ہیں جانتے ہیں کیوں ہیں اس لیے کہ کافر اولاد پالنے کا موقع تو سب کو ملا نبی اور امام پالنے کا موقع بس ابو طالب کو ملا دنیا کو ابو طالب سے جانتے ہیں دشمنی کیوں ہیں اس لیے کہ مدینے میں دروازے تو بہت تھے مگر جس دروازے پر ستارہ اترا ہائے ہائے وہ دروازہ ابو طالب کا تھا جانتے ہیں ابو طالب سے دشمنی کیوں ہیں اس لیے کہ مدینے میں گھر تو بہت تھے مگر جس گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی بہو بن کے آئی وہ گھر ابو طالب کا تھا ہے دنیا کو ابو طالب سے دشمنی کیوں ہیں اس لیے کہ بتوں کو پوجھنے والے تو بہت تھے بتوں کو توڑنے والا بیٹا ابو طالب کا تھا ارے وجہ سن لو سرکار شاید ہاتھ پھر ملت ہو جائے دنیا کو ابو طالب سے اس لیے بھی دشمنی آئے کہ نبی نے نکاح تو بہت کیے مگر جس نکاح سے اولاد ہوئی وہ نکاح ابو طالب نے پڑا وہ نکاح ابو طالب نے پڑا کیوں ہے دشمنی ہے کیوں ہے دشمنی ابو طالب سے یہ ہے ابو طالب اور جناب ابو طالب نے اس قوم کے زندہ رہنے کی وجہ بتائیے جناب ابو طالب نے اس قوم کے زندہ رہنے کی وجہ بتائیے وہ وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گا جناب ابو طالب تھے کعبے کے متولی ابراہ کا لشکر ابراہ روم کا بادشاہ اور روم اس وقت کا سب سے بڑا طاقتور ملک دوزو ہاتھیوں پہ لشکر لے کر ابراہ نے مکہ پہ حملہ کیا پہلی بار مکہ والوں نے ہاتھی دیکھے تھے ہرے تاریخ ہے خدا کی قسم ہے اب دو سو ہاتھی گلے میں پڑے ہوئے گھنٹیاں لشکر کے تلواروں اور زنجیروں کی جھنجھنا ہٹ اب ایسے میں روب تاری ہوا کہتے کہ ابراہ نے پورے مکہ میں تباہی مچائی جب تباہی مچائی تو لوٹ مار کی جب لوٹ مار کی تو جناب ابو طالب کے ہوں جن کی تعداد تاریخ نے انیس اونٹ اس وقت لکھی کہتے ہیں کہ ابراہ ان اونٹوں کو بھی قبضہ کر کے چھین کر لے گیا اور لے جا کر اپنے خیام میں بیٹھ گیا یہ خبر جب ہم زندہ کیوں ہیں ان کے لئeterنے قبلz 느 تو جاہی مچوں نے انیس اونٹوں کو حمانا جن کی ملے Steеспandel کے Shanghai اور traced house Pkeiten ہانا یہ خبر جاہتے ہیں جاہ!... جاہ! جاہ! یہو د considریقاğı یہا جهاب... جنج soldiers موسیقا 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 وقعب کی فازت کرنا جناب یابو طالب نبتا دیا مالک لنبتا دیا کی فازت کردائی عن البلیا من بلای لیتا دیجوں امال مالک ریا یابو طالب نبتا دیا ہم ملکیت ہیں مالکہ ہم ملکیت ہیں مالکہ فاطمہ زہرہ ہیں اور جب تک مالکہ موجود ہے کوئی کسی ملکیت مکانا آن کو چھین نہیں سکتا پر قبضہ نہیں کرسا قتل کر سکتے ہو سانسے نہیں ہی سکتے ہیں گردھنے کار سکتے ہو علی کی محبت نہیں لے سکتے ہیں علی کی محبت نہیں لے سکتے ہیں آج بھی آپ دیکھ لیں شمر کی نسلے آج بھی قائم ہے دیکھا آپ بھی جیو کس طریقے سے آج بھی شیعوں کو قتل کیا جائے ہیں ارے نوجوان کا پسے پشت سے گلہ کات کر بتانا دکھانا اس بات کی تلیل ہے کہ تمہارے لوگوں میں آج بھی شیعوں کا لکت ہو رہا ہے نوجوان شیعہ پسے پشت سے گلہ کر رہا ہے ہم لوگ حسین پہ مرنے کے لئے ہمیشہ تیار ہیں آج کا دل میں نے کہا مجھے کچھوں کو جتاک کرنا ہوا کہیں سکتے ہیں یوں میر سے ہی سے سچاہ ہے خلال اکرامائے سماتا ہوں خدیلہ خائد تمام حاضری جتنے لئے محافظہ نسا کریں جب اللہ اسمان ساکرہ محافظہ 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 بعد عاشور اس کے ذریعے بیدستور ذنویہ اس نے ترک اور ترک ترک کرنے کے بعد اپنا سامان اپنے ساس لگتا ایک ایک شہر جاتا ایک ایک بلی جاتا ایک ایک محل جاتا کہ کنلوازہ کٹ کرکاتا برکٹ کرکتا کی کہتا کہ مسئلہ حسین کا مرسی آسنا کو آؤ میں تمہیں سنام حسین کیسے مات دیگئے اللہ کو تللل حسین جو بی کردادا اللہ زبزل حسین جو بی کردادا حسین جو کردنا مات دیگئے حسین جو کردنا مکتل کردیگئے گئے حسین جو بار مارا پڑیگا حسیٰز کا قاصل مارا گیا حسیٰز کا اطلال سمارا گیا حسیٰز کیونکہ محمد مارے گئے حسیٰز کا شخص مارا گیا ہر ذرہ بجھاتے تھے مرسیہ سناتے تھے چاہاں چالے بڑھتے ہیں دل بڑا مرد مناسب ہوتا ہے آپ کا رونے کیلئی فکرہ کافی ہے مگر پھر بھی آنے بڑھوں بڑھوں گے سنے کے چلے کہتے ہیں کہ امیر مرسیہ پر تپڑتا ایک دن مدینہ آ گیا مدینہ آ گیا مدینہ میں آنے کے بار بار مدینہ کی شہر میں مدینہ کی گلیوں میں ہر دور مغلوں میں مرسیہ پر تک آتا ہے آؤ نہ بتاؤ حسیٰز کیسے مارے گئے حسیٰز کے اقلائے قلیجے میں برچی اخل لگا حسیٰز کے قاسم پاہمار ہو گیا حسیٰز کے عون کی پیشانی میں تیر لگا حسیٰز کے محمد کے سینے میں نیزا لگا حسیٰز کے اصور کے قلیجے پتیر لگا حسیٰز کے اقلائے سنے کے پڑتا جا رہا ہے مرسیہ صبح سے دوپہر ہوئی دوپہر سے شام ہوئی یہی کوئی وقت رہا ہوگا جس وقت میں آپ بیٹھے ہیں کہ کمیت کو ملی حاشو کے محلے میں ننے ننے بچوں نے ساروں طرف سے گیا اور گیرنے کے بعد کسی نے زامن پکڑا کسی نے کلائی پکڑی کسی نے ہاتھ پکڑا اپنے طرف کو کچھلہ شروع کیا اور کہتے جاتے ہیں اے کنے تم نے ہمیں ہمارے جد کا مرسیہ سرانہا ہمارے آقا کا مرسیہ سرانہا ارے آؤ تم صبح سے بھوکے ہو ہمارے گھر چلو ہم تمہیں کھانا کھلائے تم پیاسے ہو آؤ تمہیں پانی کھلائے آؤ ہمارے گھر ہماری مذبانی کو بھول کر ہو کمیت کہتے ہیں ارے سارے شہر کو سنایا تو کیا سنایا جب تک کہ امامِ وقت کو نہ سنایا اجرکم اللہ زہرہ اجرکم اللہ زہرہ اپنے آوازیں نہ دبانا میں نے کہوں گا لوگ یہ اس لیے کہ آپ صبح سے رو رہے ہیں مگر بھر سن لیجئے کا فکر ہے مائے بہنے بیٹھی ہے اس روایت کے آخر جن لے ان مائے بہنوں کی نظر کر رہا ہوں سنیں گے کمیت کہتے ہیں جب تک سید سجاد کو نہ سنایا تو کسی کو نہ سنایا آگئے محلے ولی حاشر میں امام کے گھر پہنچے امام کے سامنے ساروں کو بڑا مولا آت کے جد کا مرزیہ سنا رہا ہو آت کے جد کا مرزیہ سارے شہر کو سنا رہا ہو مگر مولا جب تک آپ کو نہ سنا دوں دل مطمئن نہیں ہوتا ارے سارے قدیلے کو سنایا تو سنایا جب تک آپ کو نہ سنا ہو دل کو اتمنان نہیں ہوتا میرے مولا طرق کے کہتے ہیں کمیت ارے تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں نے نہیں سنا ارے تم آگئے آگئے مرزیہ پڑھ رہے تھے میں پیچھے پیچھے حجوم میں آج رکو ملہ زہرہ میں پیچھے پیچھے حجوم میں تھا میں مرزیہ سن رہا تھا مگر تمہیں ہو کمیت چلو مرزیہ سنا ہو کمیت نے مرزیہ سنایا میں نے کہاں آپ نے شکر مائے پہلوں کے لیے طرف جائیے گا کہتے ہیں کمیت نے مرزیہ سنا مرزیہ مکمل ہوا کمیت نے مرزیہ مکمل کیا ننے ننے بچے آگے بڑھے آگے بڑھ کے امام سے کہا اے آقا اے مولا کمیت نے ہمیں ہمارے چند کا مرزیہ سنایا ہے ہمارے آقا کا مرزیہ سنایا ہے اے مولا کیا کمیت تو کوئی طعبہ نہ دیجئے گا امام نے سر سے امامہ اتارا امام کی پیچوں کو کھولا اور اسے چادر نمہ بنایا ایک ایک کونہ بچوں کو بکڑایا مجھے نہیں پتا کس کے سینے میں دل ہے کس کے سینے میں پتر ہے مگر جمعہ ترپنے کے لیے کافی ہوگا ایک ایک کونہ بچوں کو بکڑایا ان کا جاؤ اندر چلے جاؤ اور بیویوں سے کہنا کہ کمیت نے حسین کا مرزیہ دھنایا ہے اگر کوئی طعبہ ہو تو دے دو ارے بچے اندر گئے اندر سے کچھنی بنا کے لائے کمیت کو دیا مولا نہیں چاہیے امام نے اسرار کیا اب جو اسے کھولا تو اس میں بیویوں کے سیوار کسی کی بالے کسی کا کنگار امام نے کمیت ارے کربلا میں مولوڑ گئے اگر اور ہوتا جزاکو مولا جزاکو مولا اجرکو مولا سہرہ اجرکو مولا سہرہ ہوئے اگر اور ہوتا ہم اور دے تھے ایک دنہ گیا ہمیں ہار مولا سب سے زیادہ کہا مصیبت تو کی کا شام 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 سنیں گے آپ امام نے فرمایا ہم پہ شام میں شام مولا بھوٹے تو نہیں کا شام میں ساتھ مصیبتے ایسے ٹوری کہ ہم بھوٹ نہیں پائیں گے جلدی جلدی سنو جتنی یاد آجائیں گے سنا تمہا کہ مولا کیا کیا امام بچ میں بھائی لسو تھے کا سونے کا ہمیں شام کے اس سندان میں نے کھا بھینا جس میں دل میں دھوٹ پڑتی تھی رات میں عوض پڑتی تھی اور شام کے بعد جب اتھر سے پرندے گزرتے تھے میری بہن سکینہ مجھ سے پوچھتی تھی اے بھائیہ ارے وطنی بھرندے کہا جا رہے ہیں میں کہتا بھائی یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں سکینہ کہتی بھائیہ ہم اپنے گھر کر جائیں گے ارے سیدے تجان ہم اوٹ رہتے کیونکہ پتا تھا سب جائیں گے مگر سکینہ نہ جائیں گے اجرکو منظرہ اجرکو منظرہ ہم انحال ہمیں جب شام سے بزارا جا رہا تھا ظالم چاروں طرح نیزے لے کے کھڑے تھے اور اگر کوئی ہم میں سے روتا تو روتے ہوئے کو نیزے کی علی چواتا امام سجاد فرماتے ہیں ازادہ ہو اگر ہم سسکیوں سے بھی روئے ہیں تو ہمیں تازیان احمادے ہیں اگر ہم ہڑھ بھوڑ کے روئے ہیں ہمیں تازیان احمادے ہیں مولا اور کون سے مصیبات اللہ جائیں مائے بہنے بہنی ہیں بڑی محبت ہوتی ہے بہنوں کو بھائیوں سے بھائیوں کو بہنوں سے اگر ہے محبت تو پھر قرآن سنو امام نے جانتے ہیں کیا کہا کہ منحال شام بہن پہ بڑی مصیبت یہ ٹوٹی کہ ظالم حسین و عباس کا سر مہی لاکے رکھتے تھے جہاں زینب و قرصوم اللہ اللہ حسین و عباس کا سر ہمیشہ زینب و قرصوم کے سامنے رکھتے اکبر و قاسم کا سر ہمیشہ سکینہ کے سامنے رکھتے منحال ہمیں شام کے بازار سے گزارا گیا ہم ظالم چھتوں سے انگارے پھیک رہے تھے کھولتا ہوا پانی پھیک رہے تھے منحال ہمیں اس بازار سے گزارا گیا جہاں غلام بکا کرتے تھے ارے ظالم چاہتے تھے کہ ہم مثل غلام بک جائیں اب سنو گے بھائی چملہ سنو اور اس کے بعد آخری فقرہ اممبہ چھوڑا ہوں منحال ہمیں اس بازار سے گزارا گیا جہاں یہودی رہتے تھے اور ظالم یہ دلدہ دے رہا تھا ارے علی کی بیٹی آ رہی ہے جس جس کو علی سے بدلہ لینا ہو وہ علی کی بیٹی سے بدلہ لے ایسے انہیں پیان کر رہی تھی اور ظالم پر در مار رہا تھا اجرہ کو ملک زہرہ لوگ ازادہ دو ختم کر دی بات بیٹی فقرہ سنو اور من پر چھوڑ رہا ہوں لوگ آن گیا وہ مرحلہ کہ ہر شام ابن ابت الملک نے امام سید سجاد کو زہر دے دیا آخری فقرہ ہے روز کو تو رو لینا زہر ملا بیٹے ہیں سامنے پانچوے امام امام سجاد آخری ساسے لے رہے ہیں کہتے ہیں بیٹا تم تو کربلا میں تھے اے با کر بتاؤ تم نے کربلا میں کیا دیکھا بابا میں نے دیکھا میرا دادا کبھی علی اکبر کے جنازے کھلا رہا تھا کبھی علی محمد کے جنازے کھلا رہا تھا میں نے دیکھا میرا دادا کاسی کے پامال جنازے کھلا رہا میں نے دیکھا میرا دادا ارے اکباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا رہا تھا میں نے دیکھا میرا دادا ہم نے پاکر مسائم پڑھ رہے تھے پڑھتے پڑھتے چیز ہماری اور تڑھا کے کہا انہا لیلہ وائلہ علیہ راتلور آئے حریتی آلہ علیہ راتلور آلہ علیہ راتلور انہا لیلہ م حاضور ماندے حسین